امو اکبر اللہ اکبر صحیح بخاری حدیث نمبر 179 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نمازِ اثر کا وقت آ گیا لوگوں نے پانی تلاش کیا جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برطن میں وضوح کے لئے پانی لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برطن سے وضوح کریں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی امولیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح اُبل رہا تھا یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضوح کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 170 ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 171 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں جب سر کے بال مڑوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے آپ کے بال لیے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 172 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتہ تم میں سے کسی کے برطن میں سے کچھ پی لے تو اس کو سات مرتبہ دھولو تو پاک ہو جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 173 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سے عراب کر دیا اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 174 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جا دے تھے لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چڑکتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 175 عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے مطالق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے صدائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو تو اس شکار کو کھا اور اگر وہ کتہ اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو تو اس کو نہ کھائی ہو کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مت کھا کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی دوسرے کتے پر نہیں پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 176 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے تا وقتے کہ وہ حدث نہ کرے ایک عجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو حریرہ حدث کیا چیز ہے انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 177 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے صحیح بخاری حدیث نمبر 178 حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے مجھے شکریہ